الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسولِ الكریم ونبیِ الامین وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِهِ وَمَن بِهَدِيهِمِ اَقْتَدَى وَبِعَسَارِهِمِ اَقْتَفَى من المعجسین والمفسرین وفقہائی الدین اما بعد بخاری حریف الجامع السحی المسند المختصر من امور رسولِ اللہ صلی اللہ وسلم وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ جو امام بخاری نے سولہ سال محنتِ شاقہ حد درجِ ورہ اور تقوی جو ان کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا سہ سما کر یہ مجموعہ مرتب فرمایا ہے اور اس میں صحت کی کوشش کی گئی ایسے شرائط کا التزام کیا گیا جن سے امام بخاری کی دقت نظر امان فی الاسانیت اور صحت سمت کا اندازہ ہوتا ہے امام حازیمی نے اس پر کتاب لیکھی ہے شروط الائمت ستہ عبدالسلام حیروی نے کتاب لیکھی ہے شروط الائمت اور کئی بزرگوں نے اس قسم کی گران قدر تصانیف فرمائی امام تہاوی کی بھی ایک کتاب شروط السغیر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتاب ان کی شروط الکبیر بھی تھی شروط السغیر دو جلدوں میں موجود ہیں لا الہ الا اللہ ہر محدث نے یہ کوشش کیے کہ صحیح احادیث کا احصا ہو لیکن اللہ تعالی نے امام بخاری کو یہ کامیابی اعطا فرمائی تراجب میں انہوں نے غسل کیا ہے اور اکاتین پڑی ہے استخارہ کیا ہے الجامع صحیح مرتب ہوا ہے بہت ہی مبارک کتاب ہے اور صدحہ صالحین نے علماء راسخین نے اپنے اپنے زمانوں میں دفعہ مشکلات حل مہمات قضاء حاجات استیجاب الدعوات نیل المرام میں اس کو مؤثر پائے باقعدہ ختم ہوتا ہے اس کا جیسے اس دن آپ نے بخاری کے پارے پڑے اور اسے اللہ بیماریوں کو لا علاج امراض کو بلا و آفات کو دور کرتا ہے ایک کتاب مستقل اس پر لکھی گئی ہے اس میں برکات و ختم البخاری کے عنوان سے کتاب لکھی امام بخاری نے جن شرائط کا احتمام کیا ہے ان پر اعتراض بھی ہوا ہے امام مسلم نے صحیح کے مقدمے میں بھی اعتراض کیا ہے حافظ ابن شاہین نے اور ابن ابی حاتب نے بھی اعتراضات کیے مقبلی امونی نے تو کتاب لکھ ڈالی العلم الشامخ العلم الشامخ فی سار الحق اللہ لابائے والمشائخ اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ نواسب سے لاتا ہے غواسب سے لاتا ہے اور امام ابو حنیفہ سے روایت نہیں کرتا اور سادات کے گرانے کا چشم و چھراغ جعفر صادق سے نہیں کرتا بخاری کی طرف سے حافظان بدر الشعاب نے جوابات دیئے اور امام دار قتنی نے تو کتاب لی کی ہے الالزامات والتتبعات الالعمامین الہمامین اے ابی عبداللہ بخاری و مسلم الكشری اے ابی عبداللہ محمد بن اسمائیل بخاری ہوا مسلم من الحجاج القشری ما من رجل اللہ علیہ جرہ اللہ صاحب القبر مالک نے کہا تھا کہ پیغمبر کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا ابو بکر و عمر پر روافظ کلام کرتے ہیں عثمان اور علی پر نواسب کرتے ہیں تمام صحابہ سے گلہ کرتے ہیں امام بخاری رحم اللہ یا دیگر ایم سہائے ستہ ان کے مذاہب اور مواقف کے میں بھی سرگردانی رہی ہے مثلا بے ائی مذہب یا تمذہب البخاری بخاری کا اپنا مذہب کیا ہے چونکہ شافی کا مرافق سفر ہے امام بخاری کا سب سے بڑا اور ممتاز شیخ تو اس کو کہا گیا کہ یہ شافی المسلک ہے خمیدی اور مالک کے بارے میں بخاری کا بہت تسامو ہے یہاں تک کہ مالک جو ہے نحلت حمر والکلاب کا قائل ہے تو یہ صاحب بھی قائل ہوگا سپی اور خرہ ددہی بنی دلال لی فضل کڑا چاہدی مذہب اللہ جارینوں کو دنیا بے شرمی دلی ہو خرہ اور سپی باقی باب لائے ہے جو اس کا گوش نہیں کھاتا ہے وہ بڑا ناشکر ہے خلقے والے سپی اور خرہ ہوئی حضرت مدنی نے لکھا ہے کہ جب میں مدینہ منورہ چلا گیا پہلی مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ کساب خانے میں کتے کٹتے تھے گدے اور کتے بندے رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ کل کٹے گا فرمایا مجھے بڑا غم لاہق ہوا بہت غمگید ہوا کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ وہابیہ آگئے لجدیا اور وہ سابقہ ترکی ان نسل لوگ جو اپنے آپ کو ہنفی کہتے تھے اور ہنفیوں کے لئے شرم کے باعث تھے اللہ تعالیٰ نے ان جھاڑو پھیرہ ان پر بھگا دی آواز آپ کو یہاں نابلہ کے سامنے ان چیزوں کا نام لے کہ سر کلم کرے سامن نراندی کا نرڈے اوپا سر آدھوش تھی اہا زمانہ گزرہ پھر بخاری سے منقول ہے کہ مالک مالک الاحادیث والاسانید امام مالک احادیث کا بادشاہ ہے اور اسانید کا تو مالکیہ نے کہا کہ جی امام مالک کے مذہب پر ہے اور کیونکہ احمد بھی محدث تھے اور ظاہر الحدیث پر عمل کرتے تھے اور بخاری میں بھی یہ رنگ ہے تو حنفیلہ نے کہا کہ یہ ہمبلی ہے جب آدمی اپنے عقیدے کا خود اظہار نہ کرے تو ہر طرف کھیچا جائے تینوں طرف سے رسکش ہی ہو گئی مالکیہ اپنے آنکھ کھیچ گئے اور وہ شوافے تو بڑا دھڑے لے سے کہتے تھے کہ یہ حمیدی کا شاگرد ہے اور وہ مرافق ہے سفر علم میں شافی کا فسارہ شافیہی ہے چودھویں صدی میں مورنان ورشاہ آئے اور انہیں تمام احناف کی طرف سے بابان کے دہل کہا کہ جس کسی نے بخاری کو مذہب کی طرف کہہ جائے فَلِعَجْلِ مُنَاسْبَتِهِ وَمُوافَقَتِهِ فَمُوافَقَاتِهُ مَا الْحَنَفِيَةِ لَيْسَدْ بِعَدْوَنَ مِن مُوافَقَاتِهِ مَا الْغَيْرِ تو امام بخاری کے موافقات احناف کے ساتھ سب سے زیادہ ہے لَا قُولَنَّ إِنَّهُ رَحِمُهُ اللَّا كَانَ حَنَفِيَةِ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری حنفی تا تو یہ زیادہ واضح ہے ہمارے سبق میں ایک سبق ہے اس کا عنوان ہے اَعْلَمْ اَنَّ الْإِمَامِ اَبَا عَبْدِ اللَّا مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَائِيلَ الْبُخَارِي وَا فَقَلْ اِمَامَ الْعَاظَمِ اَبَا حَنِفَا النَّوْمَانِ فِي سُلُسِتْ جَامِعِي جامعی میں اگر چھ ہزار حادیث ہیں تو چار ہزار میں حنفیوں کا پابند لےو دو سلس میں وہ حنفیہ کا موافق ہے مشہور مسائل فاتح خلفہ مِلْ امَامَ وَمِن بِلْجَارَ وَرَفَا يَدَيْنَو اس قسم کی مسائل جو مشہور اختلافی ہے ان میں ان کی رائے اور ہیں اس وقت دو باتیں عرض کرتا ہوں اس سے آپ کی آنکھیں روشن ہو جائے گی کہ امام بخاری کو امام ابو حنیفہ سے مناسبت زیادہ ہے اصل میں دنیا میں تجامِ مذہب کوئی اور نہ تھا جتنے امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا اس لئے چار ناچار بخاری کو ماننا پڑا ہو لینا پڑا ایک مثال تو یہ دیتا ہوں کہ دیکھو امام آئمہ میں ایک اختلاف ہے کہ حدیث پوری نقلونا چاہیے ادوری کافی ہے تو مغاربہ کہتے ہیں کہ ادوری کافی ہے اور مشارقہ کہتے ہیں کہ پوری نقل کرنا ضروری ہے تو امام ابو حنیفہ اس قبیل میں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مفہوم واضح ہو اور مانا نہ فاسد ہوتا ہو اس قدر ٹکڑا کافی ہے نقل کرنا اس کو کہتے ہیں لال بالباز تھوڑا سا دماغ کولا کرے گبرائے رہی آخری کلاس میں بیٹھے تاب نے وہ آذر آب آذربا پڑا ہے آب آب آ اس سے ذرا اوپر ہو جاؤ لیول اپنا اوپر کر لو ذرا تب جا کے تمہارے دماغ اب وقت ہو گیا وہ کھانے گھنٹی لگ رہی جا رہا ہے اس کے لئے تھوڑا ہی آئے اس کو کہتے ہیں استدلال بالباز اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کا مستدل قرآن کریم ہے اور امام آہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ گھدوں کے اندر زکاة ہے اگر کسی نے بہت سارے گھدے پالے آپ نے کہا ما نزلائی علی فی شی اللہ آیا الفاظ زال جامعہ ایک چھوٹی سی آیت ہے فَمَيَّ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَا تو یہ سورہ زلزال کا ٹکڑا ہے اور آپ نے استدلال میں پیش کیا ہے وہ آدمی نے جو جلگی کیا آپ نے کہا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ اور آپ نے جو علی و فاطمہ سے پوچھا تحجد کے لئے اٹھتے ہو یا نہیں انہیں کہا اگر اللہ اٹھائے تو آپ نے کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْسَرَ شَيْنْ جَدَلَ انسان ناحق باتیں کرتا رہتا ہے صاف کہو کہ اٹھتے یا نہیں اٹھتے یہ کیا بات ہے کہ اللہ اٹھائے تو اٹھتے نہیں اٹھائے تو نہیں اٹھتے سارا مسئلہ خدا کے والے کر لی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استدلال بالباز کیا ہے اس کو حجیسِ خرم بھی کہتے ہیں دورہ ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ مفہوم نہ بگڑے تو پوری کی پوری حدیث نقل کرنا کوئی ضرور لے ایک ٹکڑا کافی ہے اب بخاری کو دیکھو ذرا بابو بدل وحی کے اندر ایک ٹکڑا آیت کے لے آئے اِنَّا اُحَيْنَا إِلَيْكَ مَا اُحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْبَادِي باقی پوری آیت چھوڑ دی اِنَّا مَا الْعَمَالِ بِالنِّيَاتِ لِيَا آیا وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ اِلَىٰ لَهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ اِلَىٰ مَحَاجِ اُو چھوڑ دیا ہر جگہ حدیث پوری لائے لیکن استدلال بالباس کے طور پر شروع وحی کے اندر حدیث خرم پر عمل کیا وَعْفَقَ الْعَمَالْعَاظَمَ بَعْنِي ائمہ میں صرف امام کا مذہب ہے اس طرح جب کتاب ختم ہوتی ہے الجامع السعی مکمل ہوتی ہے تو بخاری کہتے ہیں کتاب التوحید وَالْرَدِ الْجَحْمِيَةِ اب کچھے سرکے دنیا کے اندر رافضہ ہے قرآن کے منکر ہے خوارج ہے موتزلہ ہے جہمیہ ہے قدریہ ہے کررامیہ ہے دنیا بر کے اہلِ باطل ہیں لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں خطرناک فرقہ جہمیہ ہے نام دیئے نا اس کا وَالْرَدِ الْجَحْمِيَةِ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جہم ابن صفوان جو تھا وہ امام صاحب کی خدمت میں آیا تھا جہمیہ کا جو بڑا تھا جہم اور اس نے امام بونیفہ سے کہا کہ قرآن کریم مخلوق ہے آپ نے بڑی دیر تک سمجھایا کہ وہ صفت من صفاتی وَقَلَامُ اللَّهِ تَعَلَى فَلَيْسَ بِمَخْلُقِ جب وہ نہیں سمجھے تو آپ نے کہا اُخْرُ جانی یا کافر ہو نکلو یہاں سے کافر کہیں کہا ابو یوسف کہتے ہیں بے موجود تھا میری موجودگی میں حضرت شیخ نے ان کو کہا نکلو یہاں سے یہاں سے روانہ ہوا جہم ابن ابی صفوان اور یہ چلا گیا احواز ایران کا ایک بڑا شہر ہے احواز احواز کے بادشاہ کو کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں میرے جیسے عالم امت مسلم میں نہیں ہے لیکن میرے یہ عقیدے ہیں بڑا خراب عقیدت ہے اس کا کسی بھوکے کو دیکھتا کہتے ہیں خیر الرازقین نے اس کا رزق چورا لیا کسی ٹیڑے پیڑے کو دیکھ لیا تو کہتے تھے اخسن الخالقین کو شرم بھی نہیں آئی پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تھے ایک حضر کوئی لگیا اللہ رب العالمین کو گالیہ دیتا تھا اس لئے ابن المبارک کہتے ہیں نانقل کلام المجوس والیہود والنصارہ و لا نستطیو ان نانقل کلام جہم ہم تمام بیدینوں کا کلام نکل کرتے لیکن جہم کا کلام نکل نہیں کر سکتے بہت خراب گندے کلام ہیں خراب اور گندے کلام سے دل و دماغ پر اثر ہوتا ہے تو جب اس نے یہ خرافات احواس کے بادشاہ کو بیان کیے تو اس نے کہا اس وقت پورے عالم اسلام میں بڑا عالم ابو حنیفہ ہے اور وہ زندہ ہے آپ جائے اس سے بات کرنے کا میں گیا اس کے پاس وہ مجھ سے بات نہ کر سکا تو بادشاہ نے پوچھے انہوں نے کیا کہا کہا اس نے مجھے کہا اخرج عنی یا کافر نکل یہاں سے کافر کہیں گا کہا ابو حنیفہ جو کہتے لا نکفر اہدم من اہل القبلہ ما لم ينکر اہدا من ضروریات الدین جب تک کہ ضروریات الدین کہ کوئی منکر نعم کافر نہیں کہتے تجھے سامنے کافر کہا ہے اس نے کہا جلات کو بلائیا کہا چمڑا بچھاؤ بچھایا پکڑا جیسے پکڑا کہا زبا کرو دربار میں زبا کر دی کہا ابو حنیفہ جس کو کافر کہے وہ زندہ کیوں ہے امام اعظم پر اتنا اعتماد تھا ملوک السلاتین کا کہ وہ کافر کہتے ہی نہیں جب وہ کہتے ہیں تو کوئی وجہ باقی نہیں ہے اسلام کی تو چونکہ جہاں میں ابن صفوان کا رد ابو حنیفہ نے کیا اور ابو حنیفہ کے فتوے پر وہ احواز میں قتل ہو گیا تو امام بخاری نے جب کتاب التوحید کے مقابلے میں رد کرنا تھا فرق باطلہ کا تو پھر سب سے بڑا اعتماد آپ کا امام ابو حنیفہ پر ہے کہ یہ وہ فرقہ ہے جس کے بانی کو آپ نے کافر کہا ہے اور کسی فرقے کے بانی کو اتصاری کافر کسی نے نہیں کہا ہے کتاب الرد علل جہمی ہے یہ دیکھو شروع میں بھی دیکھو آخر میں بھی دیکھو اب آپ کہیں گے کہ جی مشہور تو یہ ہے کہ وہ رد کرتا رہتا ہے یہ کون کہتا ہے یہ کلم دوسروں کے ہاتھ میں تھا یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں کلم چلا گیا تھا ہنفیان بیانہ و فقہ میں لگے ہوئے تھے اور جب ہنفی محدث دنیا میں آیا مولانا انور شاہ اس نے تمام گن صاف کیا اور سمام کے تمام بخاری جیسے آدمی کو سیدھا اپنے گھر کی طرف لے آیا ہے ہمارا آدمی ہے حضرت بڑے دھڑے لے سے کہتا ہے فَمَنْ قَالَ لَهُوا مِنَّا فَلِمُوافَقَتِهِ مَاہُمْ لَا قُولَنَّا فَمُوافَقَتُوا مَا بِهَنِیفَ اَكْسَرِ مِمْ مُوافَقَتِهِ مَالْغَيْرِ حرص صاحب کے موافقات ہنفیوں کے ساتھ دوسروں سے زیادہ ہے مولی صحبات سمجھ رہے ہیں بات حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری علی مذہب المحدثی نے لیکن محدثین کا مذہب کیا ہے وہ کون ہے کدھر تھے وہ اور کب ان کا مذہب بنا ہے پہلا کون ہے اور آخری کون ہے غلط در غلط مِعَفِ مِعَا غلط محدثین کا کوئی مذہب نہیں کیونکہ دنیا میں مذاہب کا سب سے بڑا عالم ترمیزی ہے اور وہ جہان کے مذاہب لیکن کدھو بھی نہیں کہا ہے کہ وہ مذہب المحدثی تیسری سنگی ہگری تک محدثین کا مذہب نہیں تھا بعد میں میڈین کمپنی سے کہاں سے نکلا ہے اس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری خود صاحب المذہب ہے وہ بھی جھوٹ بور رہا ہے غلطی نہیں کر رہا ہے سریع کاذبات کا ارتکاب کر رہا ہے کیونکہ امام ترمیزی وَحَامِلُ الْعِوَائِ الْبُخَارِ فِي الْحُرُوبِ بخاری کے جنگ و جدال کا اتیار اس کے ہاتھ میں اور وہ کہتے ہیں وَوَوْ مَذْبُ مَالِكُ وَشَافِي وَأَحْمَدُ وَسُفْيَانُ وَلَوْزَائِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ وہ مذہب المخاری امام ترمیزی کو اپنے استاذ کا مذہب معلوم نہیں ہے فیصل آباد و گجرہ والا کے مینڈک خوروں کو کان سے معلوم ہو گئے ٹاپا چھیروں کو آہ امام بخاری کا اپنا مذہب کدھر ہے وہ مذہب آپ کے ہاں گجرہ والا میں مذہب بنائے فیصل آباد میں آئیم میں حدیث اس تاریخ سے بے خبر امام ترمیزی نے الجان و سنن کے اندر تقریباً تیرہ ہزار مذہب بیان کیے کسی جگہ بخاری کا نام نہیں لیا حالانکہ حدیث کا جب مسئلہ آتا ہے سالت محمد آن حاظ الحدیث میں نے اپنے استاذ امام بخاری سے پوچھا جب بھی حدیث کے صحت اور سقم زیر باس ہوتی ہے تو امام ترمیزی امام بخاری کا نام لیتے ہیں اکثر موافقت کرتے کبھی کبھی کہتے قَالَو وَإِنْدِ صحیح وَوَإِنْدِ غیر صحیح استاذ نے کہا صحیح ہے میرے نہیں صحیح نہیں کبھی کہتے ہیں قَالَو بخاری یعنی سالت محمد آن حاظ فَقَالَو لَا اَثْبُتْ وَهُوَإِنْدِ صَابِتْ لیکن امام بخاری رحمت اللہ لے کا مستقل مذہب فقی اجتہابی عملیات کی دنیا میں نہ محدثین کا کوئی مذہب رہا ہے اور نہ امام بخاری کا کوئی مذہب رہا ہے اگر امام بخاری کا مستقل کوئی مذہب ہوتا یا محدثین کا اپنا کوئی مذہب ہوتا تو امام تر بھی دی رحمت اللہ علیہ اس سے بے خبر نہ ہوتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث کے شروع میں تراجم قائم کی ہے اس کو تراجم کہتے ترجمت الباب جیسے کیفہ کانا بد الوحی کہ لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تراجمت الباب ہے اس تراجمت الباب سے متعلق کبھی آیت لاتے ہیں اور کبھی حدیث کا ٹکڑا لاتے ہیں اور اس کے بعد سند لاتے ہیں اس کو تراجمت الباب بھی کہتے ہیں مترجم بھی ہی بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جو حدیث ذکر ہوتی ہے اس کو مترجم لہو کہتے ہیں مترجم لہو ان تراجم میں بخاری کو یہ دعویٰ کرتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالعمام علماء نماز پڑھایا کرے ہیں باب فضل منبات علی الوضو باوضو سونا چاہیے یہ تراجم ہے یہ دعوی ہے ان تراجم کے بارے میں ابن سلا سے منکولے اور اور مہدیسین سے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی اس کے تین چار مطلب ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی کہ امام بخاری کا فقہ دیکھنا ہو تو تراجم سمجھو اس تکبنجی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو اور لگائے مصر کا بازار دیکھو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو احادیث کے تبویب میں اور ترتیب میں جو سنات اور کمال فہم دیا ہے فقہ البخاری فی تراجمی سب سے ادق اور اغلق تراجم بخاری کے اس کے بعد ابو دعوت کے بن نسائی کے اور کتابوں کے تراجم کسی کام کے نہیں خبزور ہے مسلم کے تو ہے ہی نہیں ونہا وہ بھی نے قائم کی کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ بخاری کا حق ہے کہ اس کی شرع ہو جائے ابن حجر نے فتح الباری لکھی تو صحابی نے کہا میرے استاذ نے حق ادا کیا لیکن ابن خلدون نے کہا کہ نہیں وَلَاِذَاِذَالُ حَقُّ تراجبِهِ حَلَا رِقَابِ الْأُمَّةِ حدیثوں کی شرعت ابن حجر نے کی لیکن عجیب باتیں کہ تراجم کو ٹچ نہیں کیا ایک ترغمے پر کلام نہیں کیا یہ عجیب بات ہو گئی ایسا لگتا ہے کوئی علاہ دے کتاب لکھی ہے یا لکھ رہے تھے اور یہ جو کہتے ہیں کہ فتح الباری نے حق ادا کیا حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں اِذَا كَانَ مَا هُو اُمْدَةُ الْقَارِي اُمْدَةُ الْقَارِي حالتِ اثارت میں جیل میں شروع کیا اور بہت مختصر سا لکھ کے آگے رہائی ہو گئے یہ پھر بیمار رہے اور چند دن بیمار رہنے کے بعد واپس آکے انتقال ہوا ہے لا الہ الا اللہ اگر یہ تراجم مکمل ہو جاتے شیخ الہین والے تو شان ورشاہ کہتے ہیں کہ امت کے گردن پر جو بخاری کے تراجم کا حق تھا وہ ادا ہو جاتا بہت عجیب و غریب چیز ہے ایسا آپ یقین کریں دو دو تین تین گھنٹے میں ایک تراجمہ پڑھتا ہو سمجھ بھی نہیں آتا بلکھ اللہ تعالیٰ نے شیخ علم کو ایسا دقیق علم دیا ہے ہندوستان کے دور آخر میں شیخ علدیج مولانا زکریہ ہوئے ہیں صاحب اللہ میں اور انہوں نے مقدم اللہ میں پچتر اصول اقل کیے پچتر یا ستتر حضرت الاستاذ مولانا موجی صف صاحب بنوری لامے کے مقدمے میں لکھتے ہیں وَحَازِهِ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةِ كَانَتْ مُقَدْرَةً مِّنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لِشَيْخِ الْعَدِيثِ مولانا محمد زکریہ الساران فوری فَإِنَّهُ أَدْدَاهَا كَمَا كَانَتْ وَاجِبَ عَلَى رِقَابِ الْأُمَّةِ شیخ کے لامے کے جلدے اول میں یہ پچتر اصول ہے اور ندوے کے ایک بزرگ علم تقیدین نے علیدہ پانچ زخیم جلدوں میں شائع گئے پانچ زخیم جلدوں اس کا نام ہے الْعَبْوَابْ وَالْتَرَاجِمْ آپ کو شیخ الْحِن والی ملے گی کیونکہ وہ ہم نے چپوا دی شیخ الْحِن والی مل جائی اور لامے اگر میں نے ملک عبدالعفیز سے بات کی تھی دور عدیث کے طلبہ کو ایک ایک سٹ بیجو تو ان کے مورید خلفاء جو ہے انہوں نے رکاوٹ ڈالی وہ نا ملک عبدالعفیز راضی ہو گیا تھا یہ ملک ہے پاکستان پہنچا تو انہوں نے کہا پھر تو بنوری ٹان والوں کو بھی جینا پڑے گا آوال فاروقیہ کو بھی اور دارلوم کو بھی ملک صاحب باغ گئے دا پیران دی چیزیں چیزیں پیران دی یہ مجھتا کنزلی کہیں تاستو بزوار کے لیے خیخ خبری بیت ہوگو دوم و خوخش ماسر مدینہ کے وعداؤں کا آپ کے طلبہ کو ملنے چاہیے مجھتے دل ترالو خلفائے ہوئے نئی حضرت بیمار ہے میں نے کہا بیمار ہے مرا تو نہیں ہے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی فیض جاری دیتا ہے مجھ سے بات کراؤ خبرین اکولا پھر بعد میں ان کا ایک قدردان آیا اس نے کہا اصل میں مدارس سبہ مارے ہیں میں کہا اکو بکو سندر بکو حوائے رالا پتر علاقے کتاب کی تھی ہے ساڑھے ساتھ ہزار کی کوئی خاص کیمہ توڑے یہ آپ دعا فرمائے صحت رہے اور حرمین شریفین کی حاضری بھی بروقت ہو جائے اس سال آپ کو یہ لامیت دلاتا ہوں انشاءاللہ اس سال کے خصوصیت ہو جائے لامیت دراری فی شرح الجامعی لس سہیل البخاری اللہ اکبر یہ مبادیات بخاری ہے تو بخاری میں لوگ باپ وغیرہ نہیں کہتے کہتے ہیں بخاری کا ترقیمت الباب اس طرح ہے جو امام بخاری دعویٰ کرتے ہیں باپ خائم کرتے ہیں اس کو ترجمت الباب کہتے ہیں اور مترجم بھی بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کے نیچے جو حدیث لاتے ہیں وہ مترجم لہو ہے اور یہ سب ملاک تراجم البخاری تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ امام بخاری کو ان تراجم کے قیام اور انعقاد میں اللہ تعالیٰ نے کمال فن دیا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری ان تراجم اور ابواب سے فقی تائید کرنا چاہتے ہیں لے ائیے مذہبیں یہ بات زیادہ وزنی ہے کیونکہ آپ بعض ابواب میں کہیں گے کہ یہ فلاں کی تائید کر لی آپ کہیں گے کہ اید الشافی اید الحنابلہ اور اکثر مقامات پر حنفی فقہ کی تائید ہوتی آخری سے تو بالکل ایسا لگتے جیسے امام محمد کے کتاب صاحب نے رکھ کے لی کی تیسرہ مطلب یہ ہے فقہ البخاری فی تراجم ہی کہ امام بخاری مذہب کی تائید کرنا چاہتے کہ ایم مذہب اوفق و اشبا بالحدیث والاسا جو مذہب بخاری کے خیال میں حدیث اور احسار سے معید ہو موفق ہو منصور ہو اس پر باب قائم کر دے چنانچہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ رکاتین بادلویتر تو بخاری میں بھی ہے میں نے کہا لیکن بغیر باب کے فوراں خاموش ہو گیا چونکہ علم تھا میں نے کہا بخاری نے باب نہیں قائم کیا وَمِنْ سَنِيعِ الْبُخَارِي اِذَا اَرَادَ اَن يُشِیرَ الٰى ضُعْفِ الْحَدِيثِ بخاری کے عادت ہے کہ جس کا زوف ظاہر کرے بغیر باب کے لے آتے اور جس کی قوت بتاتے ہیں بابن لِيُجْعَالْ آخِرَ سُلَاتِي بِاللَّيْ لِوِتْرَهِ لِكُمْ بابن یہ تکڑی بات ہے تو میں نے کہا اِجْعَالُ آخِرَ سُلَاتِكُمْ بِاللَّيْ لِوِتْرَنْ پر بخاری نے باب قائم کیا لیکن رکاتین باد الوطر پر باب نہیں ہے خود بخاری پریشان ہے کہ یہ کیسے ہوگا کیونکہ حکم رسول وارد ہے کہ وطر آخری نماز رات کی بناو اب اگر وطروں کے بعد دو رکات ثابت ہو جائے تو تین مطلب ہوں گے یا تو جائز خلاف اولا یا بادہو اے قبلہو کما قالو القاری والشیخ انور یا یہ کہ قبلن نہیں ہوگی جس زمانے میں آپ نے کہا کہ وطر رات کے آخری پڑھا کرو یہ اس سے پہلے کا کوئی بات نہیں ہو تو اعتبار آخر کا ہوتا ہے اول کا نہیں ہوتا ہے ومن سنی البخاری ایاتی باواخر الحادیث ومن سنی ابی حنیفہ ایج تہدہ ویستدلہ باواخر الاقوال اللہ اکبر ہماری دانست میں قلت علم اور فطور فہم کے ساتھ اعتراف بالعجس کے طور پر اول من شرحل جامع سیل البخاری وَلْخِتَّابِيَ الْبُسْتِي سَاحِبُ مَعَلِمُ السَّنَنْ کیونکہ وہ تقریباً چوتی سدھی کے آس پاس ہے بلکہ پہلے خِتَّابِي بُسْتِي بابا اور یہ ویہ جس نے ابو دعوت کی شرح لکی ہے معالم السنن وہ کہتے ہیں جب میں نے معالم السنن ابو دعوت کی شرح پوری کی تو حیرات کے اندر طلبان نے مجھے پکڑ لیا وَعَلَحْبُ عَلَيَّا أَنْ أَشْرَحَ لَهُمَ الْجَامِعِ سَيْلِ الْبُخَارِ بہت اصرار کی ہے کہ اس طرح ایک شرح میں بخاری کی بھی دے دو فَشَرَحْتُ الْجَابِ سَيْلِ الْبُخَارِ چھیر بجلدات دہمات میں اعلام الحدیث کے نام سے اعلام الحدیث یہ خطابی بستی کی شرح ہماری دانس میں اول من شرحہ ہے اس سے پہلے کسی شرح کا ہمیں اطلاع نہیں ملی الْعِلْمُ لِلْرَحْمَنِ جَلَّ جَلَالُهُ وَسِوَاؤُ فِي جَحَلَاتِهِ يَتَغَمْغَمُ مَا لِتْتُرَابِ وَلِلْعُلُومِ وَإِنَّمَا يَسْعَى لِيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ پھر تو آتے رہے آتے رہے آر زمانہ آر صدی آہا آہا بڑے اہم مہم شروع آگئے شروع بیان کرنے کے دو طریقے ایک یہ کہ الْعَلَحْم فَلَحْم وہ آسان ہے جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ آٹھ سو باون میں انتقال ہوا ہے اور آٹھ سو پچپن میں بدردین عینی کا وصال ہوا ہے کوئی آگئے پیچھے عینی استاد ہے اور پاندس سال بڑے یہ اسقلان کے الاسانی شافی آلے میں احادیث پر بڑی قدرت رہی ہے صاحب التعالی فِ الْقَثِیرَةِ بخاری کی ایک ممتاز شر علی کی اچودہ جلدوں ایک جل میں مقدمہ ہے بدر الساری کہیں اس کا نام ہے حدی الساری بہت فاضلانہ مقدمہ ہے شیخ زائد القوسرین ساخ خلاف ہے ابن حجر کے وہ بھی کہتے ہیں کہ لَوْ لَا مُقَدَّمَتُهُ لَقَانَتْ دُونَهُ بِمَرَاحِلَ اگر ابن حجر کی کتاب کا مقدمہ نہ ہوتا تو پھر یہ اینی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اینی کا علم زیادہ ہے ایک وقت کے دو بڑے اور دونوں ایک ایک مینار کے پیچھے درس دیتے تھے تو جس مینار کے نیچے بدردین اینی بیٹھا ہوتا تھا کسی جگہ کسی وجہ سے بونچال سے یا بارش سے اون مینار ڈہ گیا تو حافظ ابن حجر نے شاگردوں کے سامنے وے سے کہا کیا سوابت ہوا ہے اینی کی نظر لگی تو شاگردوں نے اینی کو کہا کہ ابن حجر کہتے ہیں کیا سوابت ہوا ہے نو تو اینی نے فوراں کہا لا بل من خصاصت الحجر پتر غلط استعمال ہوا خوش اعتراض کی انہوں نے جواب دے دی لا بل من خصاصت الحجر پتر ابلاغ غلط استعمال ہوا اینی بہت پکا کٹر ہنفی ہے اور اسی طرح ابن حجر پکا کٹر شافی ہے مشہور ہے کہ دونوں کی بیویاں بہنیں تھی ہمزلف تھے اور اینی کی بیوی بڑی تھی اور حافظ کی چوٹی تھی تو بدردی نے اینی اپنی گھر والی سے مانگوا لیتا تھا کہ شام کو جاؤ حافظ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے خوش دکھاؤ وہ کسی بانے لے آتی وہ اور آخ اینی اس کو دیکھ لیتے تھے نوٹ کر لیتے تھے واپس کر لیتے تھے جب فتح الباری میدان میں آئی تو صاحب نے اینی پڑی ہوئی عبدت القاری حافظ نجے دیکھا پسی نے چھوٹ گئے فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ رَدًّا بَلِغَ ردود ردود بھرے پڑے کہا کہاں سے انس کا چلا گیا فَارَادَ يُجِبَ اور کتاب لکھنے شروع کر دی کیا کتاب تھی ہو اقتناؤ الاقتراس فی قطع المخراس کینچی سے زبان دراز کی زبان کارٹنا اور کچھ جوابات دینے کی کوشش کی لیکن جوابات پورے نہیں ہوئے اور حافظ کا انتقال ہوا اللہ مکو سری کہتے ہیں فَأَرَادَ أَن يُجِبَ وَلَاكِنْ مَا عَجَادَ وَلَا مَلْ بَلَغَ الْمُرَادَ حَتَّى مَاتَى یہ علمی جنگ و جدال ہے علماء کے دلائلِ براہی نے سبحان اللہ یہ دو شرحیں بہت کبھی روشان ہیں وسیع الاطلاع ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پر ترق احادیث کی اطلاع غالب ہے تطبع اور تجہسس احادیث زیادہ ہے اور بدرلینی پر تفقوت کا تبہ ہو رہے الال ہے آداب ہے ابن حجر کو شکایت کی طلبہ نے کہ انہی کی شرح زیادہ جامعہ ہے انہوں نے ایسا ایک نشان لگایا ایسا کیا کہا الہ نا بس یہاں تک لکھے گا آگے نہیں لکھ سکتا جب وہ دیکھا گیا تو واقعی آگے کچھ نہیں ہے تو طلبہ نے ابن حجر سے پوچھے کہ کیسے پتہ چلا تھا فرمائے اس کے پاس برحان الدین حلبی کی شرح ہے یہ اس سے نقل کر رہا ہے وہ میرے پاس بھی ہے ایسے اپنے علمی غلطیاں پکڑتے تھے پورا نشان لگایا ہے ایسا کہ الہ نا بخاری کی فلان حدیث تک کرے گا آگے کچھ نہیں کرے گا جب آگے بڑھ گیا تو علماء کہتے اقعدہ قبلک انیقعدہ بیٹھ ہی گیا جیسے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ گیا آگے تفصیل نہیں لائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے عینی اللہ میں عینی کو دیکھا ہوں میں نے کہا ابن حجر کی ہر بات کا رد کرتے ہوں بہت نامناسب بات ہے آپ کے سنی سے امت کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا تو اس نے کہا ابن حجر سے پوچھو تو شاہ صاحب کی دیر ختم ہو گئی بیدار ہوئے اپنے استاذ شیخ الہن کو کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا آپ نے کہا جواب دے دی آپ کو کہ ان البادی ہوا ازلم جو شروع کرے وہ ظالم ہے ابن حجر نے اعتراض نہ کیا ہوتا تو میں جواب نہ دے تھا اس لئے آپ کو کہا کہ ابن حجر سے پوچھو حجائب و غرائب میں نے دونوں دیکھے خواب میں علامہ ابن حجر کو یہاں اپنی مسجد میں دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اور بدردین اینی کو بنوری ٹاؤن کے دفتر میں دیکھا ہے خواب میں اور ہر دونوں علامہ ابن حجر سے بات چیت نہیں ہوئے وہ نماز پڑھ رہے تھے بدردین اینی سے بات چیت ہوئے وہ تیز تیز بول رہے تھے زبان بہت چست ہے کہتے ہیں زبان قلم سے و قلم زبان سے آگے تھے پوری مختصر قدوری اثر کے بعد شروع کیا مغرب کی اہزان تک مکمل کیا لکھے دے دی اتنا سریع الخط اور رضیع الخط ولہما مزایا ازید من هذا ان وفقنا بالخير والسعادة والصحة العبادة والشرح العادة لنقومننا ولناتیننا بالغرر الاقوال وبالعصول الجواہر انشاءاللہ بعد الجمہ يوم السبت انشاءاللہ الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرہ حسانہ وقنا عذاب اننا اللہم انہا نسلوکا العفو ولافی فی الدنیا والاخرہ اللہم انہا نعوذ بکا من جمیل مہنے والفتن ما زہر منہ وما بتوان اللہم انتو ولی الخیرات و بیدکا الحسانات اللہم علیکر رغب ومن کر رہب اللہ تلہ خیر و آفیت حفاظت و آمان ملک میں عالم اسلام میں شہر میں دینی مدرسوں میں مسجدوں میں خاص کر اخصان للوم میں مدارس میں مقاصد میں دراسات میں تمام متعلق شاخ بخیر و آفیت صحت شفاة اندرسی سلام تھی اللہم سب نصیب فرمائے دراسات حدیث قائم دائم جاری ساری رکھیں سلاللہ ایک مولی سلیم اللہ ہے یہی کپڑا ہوا ہے کہتے ہیں اس کا بیٹھا بیمار ہے اس کے لئے دعائے سیاد کر اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو کونسا بیٹھا ہے کونکہ بڑا تو عثمان ہے اللہ سب کو صحت دے شفا دے گروں میں اسپطالوں میں ملک میں بیرونی ملک ہر جگہ باران شفا فرمائے